ایرر آجاتا ہے ایرر کو کیسے سولف کیا جاتا ہے ایم ایس ورڈ میں جو ہے پروڈیکٹ کی ایرر ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اوپن کی ہم نے فائل اس کو اور جب ہم اس کو فائل کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں ایک جو ایرر سامنی آجاتا ہے یہ والا ایرر آجاتا ہے اس کو جو ہے ہم اب اس کو سولف کریں گے یہ دیکھو مائکروسوفٹ ورڈ پروڈیکٹ ایکٹیویشن فیلڈ اس کو جو ہے حل کرنے کے لئے ہم اس کو بند کریں گے بند کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنے پی سی میں اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم سی ڈرائیو کو جو ہے اوپن کریں گے اوپن ہو گئی اور پھر ہم جائیں گے پروگرام فائلز میں پروگرام فائل کو ہم اوپن کر لیں گے پروگرام فائل اوپن کرنے کے بعد دوستو ہم جائیں گے کومن فائلز میں کومن فائلز کو اوپن کر لیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے جو ہے ہمارا جو ادھر آ رہا ہے مائکرو سوفٹ شیڈ میں مائکرو سوفٹ شیڈ کو اوپن کر لیں گے اس کو ہم نے اوپن کر لیا اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آ رہا ہوگا یہ دیکھیں جی آفیس سوفٹ ویر پروڈیکشن پلیٹ فارم یہاں پہ ہم پھر رائٹ کرک کر کے اس کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد یہ ایک آرہی ہے او ایس پی پی آر ای ای آر ایم اس کو جو ہے ہم اوپن کریں گے اوپن نہیں اس کو ہم کریں گے اس کو ہم جو ہے کریں گے رن ایڈمنسٹیٹیو یہ جو ہے جب رن ایڈمنسٹیٹیو ہو جائے گی اس کو ہم کر دیں گے یس پھر جو ہے ایک بار ہم کریں گے اس کو رن ایڈمنسٹیو کرنے کے بعد پھر اس کو یس کر دیں گے اب ہم اس کو کر دیں گے بند بند کرنے کے بعد اس کو بھی کروز کر دیں گے اب ہم سسٹم کو کریں گے ریفرش ایک بار اور کریں گے ذرا اچھی طریقے کا ساتھ اس کو جو ہے ریفرش کر لیا تاگر یہ اب هم کھولیں گے فائل کو فائل کو ہم اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو اب یہ مسئلہ جو ہمارا ہے یہ سول اوچکا ہے اب ہم سٹارٹ میانیو میں جا کے آپ کو فائل ورڈ کی کھول کے دکھاتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے ادھر جب فائل کھولیں گے تو ادھر آتا ہی نہیں آتا ہے یہ ہم ادھر گئے ایمیلس آفیس میں ورڈ کی فائل اوپن کی یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اوپن کر دی ہے اور جو اوپر مسئلہ آ رہا تھا ایرر کا وہ سور ہو چکا ہے